کبھی صوبے کے سواستے منطری نے نومبر دو ہزار چودہ سے اسپتالوں کی تصویر بدلنے کا اعلان کیا تھا جس میں تمام صوبہ دھائیں بھی شامل تھیں لیکن افسوس ہے کہ اب منطری مہودے کا بیان سمجھ سے پرے سیما ایم ورما کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو آگ چرچہ کا پہلو یہی کہ آخر اور کتنا وقت چاہیے بی جے پی کی سرکار کو اور کتنا وقت سواستے منطری کو چاہیے کہ وہ پردیش کی سواستے ویوستہ کو پٹنی پر لاسکیں اور یہ ترک آخر کیسا ترک ہے کہ اگر ایک بیٹ پر دو مریض علاج کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جانا چاہیے کہ جنتہ کا وشواست سرکاری اسپتالوں پر بڑھا ہے جے پی دھروپیا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ پروکتہ ہیں کانگریس کے سومت رائے جی ہمارے ساتھ ہیں آپ ساماجی کارے کرتا ہیں دھروپیا صاحب سب سے پہلے میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس بات کو لے کر ہمارے سمجھا داتا نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ ایک بیٹ پر دو دو پرسوتائیں علاج کرا رہی ہیں تو منطری جی یہ کہتے ہیں کہ یہ وشواست جنتہ کا جو پہلے سرکاری اسپتالوں پر نہیں تھا اب بڑھ گیا ہے میں تو بہت ہی آشریہ کے ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں کتنا آسفت بیان منطری جی دولہ دیا گیا ہے انہوں نے شرمانا چاہیے اس طرح بولنے کے پہلے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں ایک پرنگ پر دو دو تین تین مریض ہیں اس لیے پرنگ ٹوٹ رہے ہیں اس لیے بیوستہ بگڑ رہی ہے بہت وشواست لوگوں کا بڑھ گیا ہے بہت مریض آ رہے ہیں حالت یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے سلطانیہ جنانہ اسپتال کے اندر ہی ایک میلہ بیچاری پہنچی دلیوری کے لیے اس کو بھرتی تک نہیں کیا گیا تھا اس کی دلیوری سڑک پر ہو گئی بچے کی موت ہو گئی یہ ہے مدیپردیس کے ساتھ ویعہ کا عالم اس سے پہلے ابھی دو مہینے پہلے رتیتر پارٹی اس کی ٹین سے کسی نے جو اس پر حملہ کیا تھا پھینک دیا تھے بیچے حمیدہ آشریہ نے بھرتی ہونے کے بعد اس کو بیچاری کو کسی نظر اسپسال میں بھیجنا پڑا کیونکہ سرکار روپا وہ بیوستہ ہی نہیں تھی کس موزے اس طرح کی بات کر رہے ہیں نرطہ مسلاجی میں یہ سجمین ہی آتا ہے اور دواؤں کے معاملے میں تو یہ چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ آپ مانک دواؤں ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہیں اسے کارن بھی لوگوں کا بشوافش نہیں ہے اور سرکاری اسپسال پر اور سرکاری اسکولوں پر اب عام جنتہ کا گریب سے گریب بیکتی کا بھی بھروسہ نہیں رہ گیا ہے وہ اپنا ایک ٹائم میں خانہ خانہ پسند کرتا ہے لیکن علاج پرائیویٹ ڈاکٹر پا جاگ کراتا ہے پرائیویٹ نرزی میں بھرتی ہونا چاہتا ہے یہ ان کو سوچنا چاہیے کس طرح کی باتیں کر کے ہسی کے پاتھ بن رہے ہیں اسے زیادہ کچھ نہیں سومت رائی جی آپ مدی پردیش کی سواستہ ویوستہ کو کس طریقے سے دیکھیں گے اور اگر سواستہ منتری خود یہ ترک دیں کہ جنتہ کا وشواس بڑھ رہا ہے سرکاری اسپتالوں پر سواستہ سیوائیں بہت اچھی ہو رہی ہیں اور اگر اسپتالوں کے بھیڑ کو اس بات سے نہ جوڑا جائے کہ جنتہ غریب ہے مجبور ہے پرائیویٹ اسپتال اتنے مہنگے ہیں کہ وہ علاج نہیں کرا سکتے بلکہ اس بات سے جوڑا جائے کہ وشواس بڑھ رہا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے میں دو تین مندوں کو میں اس کا علیک کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ مددش سرکار کا سواستہ سیواؤں کے معاملے میں جو روئیہ ہے وہ سب سے زیادہ اسممندش ہاں وہ اسممندنشیل ہے آپ سلطانیہ اسپتال کا آپ ادھان لیں کہ کبھی کسی مریض کا پلنگ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی مریض کا گیٹ پہ ہی پرسو ہو جاتا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ سرکار کا یہ جو اسممندشیل روئیہ ہے وہ سرکار کی نیتی پر جو پڑا ہے آپ اگر دیکھیں کہ جو گمبیر مریض ہیں ان کے ریفرن کی کوئی سرکار کے پاس میں کوئی نیتی نہیں ہے اگر ایک میں ادھان دینا چاہتا ہوں بالا گھاٹ کا جس میں گمبیر بچے کو سی ایم ایچو نے چھے مہاں تک جلہ اسپتال میں ریفرن نہیں کیا اس کو اسی طریقے سے سلطانیہ اسپتال کا ایک ادھان ہے کہ جہاں مریضوں کے پلنگ کتنے عرصے میں بدلنے ہیں اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے تو یہ جو اسممندشیل روئیہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اگر یہ کہتے ہیں یا سرکار اگر یہ کہتی ہے کہ لوگوں کا وشواس بڑھ رہا ہے لوگوں کی بھیڑ بڑھ رہی ہے تو میں اسے اچت نہیں مانتا ہوں اسے اچت مانا بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ مدی پردیش میں کتنے پرتشت لوگ گریب ہیں کتنے لوگ بی پی ال کاردھاری ہیں اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر سرکاری اسپتال کی طرف رخ وہی انسان کرتا ہے جس کے پاس کم سے کم اپنا علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور اگر وہ کرز نہیں لینا چاہتا تب ہی وہ سرکاری اسپتال کی طرف رخ کرتا ہے یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سمجھتے ہیں لیکن گووین مالو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے جے پی دھنوپیا جی میں آپ سے ایک بات اور سمجھنا چاہتا ہوں مدی پردیش کے سواست محکمے کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاست بہت زیادہ حاوی ہے کیونکہ چاہے ایک پرکرن یاد آتا ہے جب ہیلتھ ڈیریکٹر سسپنٹ کیے گئے تھے تب بھی یہ بات سامنے نکل کر سامنے آئی تھی کہ سواست یا منتری کو اس کی جانکاری تک نہیں دی گئی تو کیا پوری طریقے سے کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں نروتہ میسٹر ایسپر دیکھیں کیا ہے مدی پردیش کے اندر منتری منڈل میں نروتہ میسٹر ایک تھسک کے منتری ہیں اپنے آپ کو اہم ہے ان کے اندر اور کوئی پروہاو یا کام کرنے کی چھانتا ہے نہیں ہے وہ اپنے سفید یونی فارم کے لیے جانے جاتے ہیں سفید جوتے سفید کپڑے سفید جاکڑ اور کالے کام یہ ہے ان کا چرد آپ کو آشے ہوگا پرمک سچے ہوگا ان کے ساتھ میں ان کی بلکہ پٹری نہیں بیٹھتی ہے ان کے دوالہ بھی ان کو اگنور کیا جاتا ہے منتریوں کا جو دوائے خریدنے کے لیے جن لوگوں سے ان کی ساڑگاٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہیرا فیری ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مدی پردیش کے اندر نرطم مزرہ ایک ایسے آسہائے منتری ہیں جن کا سواس ببھاگ خود بینٹی لیٹر پر چل رہا ہے آپ سواین فیریو کے معاملے میں دیکھ لیجئے ابھی انہوں دو دن پہلے چیتاب نے دیتی نیزی اس چکے سالاؤں کو چکے سکوں کو کہ آپ لوگا سواین فیریو کے بارے میں گھوٹنا کریں گے ہم آپ کا لائسنڈلس کر دیں گے ارے اس طرح کی باتیں سرکار کیلئے کہاں ہوں گی کیا سواس ببھاگ کا ایک بیقتی کو ذمہ داری میں دیکھنے چاہیے آج مدی پردیش کی اندر سواس ببھاگ کی جتنی حالت خراب ہے دباؤں کے معاملے میں اسٹاپ کے معاملے میں بیوستاؤں کے معاملے میں انفرائیکشٹر کے معاملے میں ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نرتم مثلا پونٹ روپ سے آسفل سواس منتری ہیں تذکار مکمتری جی کو چاہیے کم سے کم انہیں دوسرے کسی ببھاگ کا دیوے یا کسی پڑھے لکھے سمجھدر آدمی کو بڑھا لے جسے وہ سمجھ سکے کہ پریشانی کیا ہے آپ کو عالم ہوگا آج کی گھٹنا ہے ان کے سواس سلچالے تھسٹو صاحب کے ساتھ ایک کرم چالے نے مار پیٹ کر دی انہوں نے چپروں سے پٹائی کر دی وہ تو کیمرے پر بولنے کے لیے لیکن تھسٹو صاحب تیار نہیں ہے وہ تو کیمرے پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حالکہ یہ بھی آئی ہے کہ نلمت کر دیے گا ہے جن کے اوپر آروپ ہے گوون مالو صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے مالو جی آپ کا چرچہ میں سوال یہی ہے کہ اگر نروتم مشرہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بیڈ پر دو مریض اگر علاج کرا رہے ہیں تو اسے یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ یہ عبیبستائیں ہیں سواست ویبھاگ کی ڈھلائی ہے بلکہ یہ مانا جانا چاہیے کہ لوگوں کا رجحان سرکاری اسپتالوں کی طرف بڑھا ہے لوگ اب یہ مان رہے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں بھی اچھا علاج ہو رہا ہے آپ کیسے دیکھیں گے اسے نشت روپ سے سرکاری اسپتالوں میں علاج اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ جو گرامینڈ سواست سرکشہ کی بات ہے رورل اورینٹڈ سواست کی سیواؤں کا وستار اس پر سرکار نے بہت دھیان دیا پچھلے ورش گت ورش کا جو بجٹہ تینا 164 کروڑ آج وہ 4769 کروڑ کا بجٹ مطلب 50% بجٹ کی راشی میں اضافہ ہوا ہے بہت بڑی آپ نے اچھی بات بتائی پورے ورش بھر میں آئے ہیں بڑیا اچھی بات بتائی لیکن آپ نے شاید سمجھا نہیں میرا کارگر ہوئی ہے نہیں سر آپ نے اچھا پیسہ خرچ کیا یہ ہم بھی مان رہے ہیں ہمارے پاس بھی پورے آنکڑے رکھے گئے ہیں کس کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کتنا پیسہ دیا ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں اگر یہ آپ نے پیسہ خرچ کیا تو پھر اسپتالوں کی کائی کلپ ہونا چاہیے بیٹس کی تعداد بڑھنی چاہیے لیکن اگر ایک بیٹ پر دو مریض علاج کرا رہے ہیں اور پھر سواستے منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جنتہ کا بھائی رجان ہے یہ گڑھ بڑیاں نہیں ہیں یہ جلا چکست سالہوں میں اور اس میں بستر کی سنکھیا پورے پردیش کی الگ الگ ستان پر الگ الگ ہے اور یہ جو بیڈ کی سمکرت سنکھیا ہے اس انوپات میں وہاں پر بیڈ ہیں اور نشتی طرح سے جو رجان بڑھ رہا ہے نجی چکست سالہوں کے بجائے جو سواست سیواؤں کا لاب لینے کے لیے جنتہ پریریت ہو رہی سرکاری اسپتالوں کے لیے یہ اس کا رجان اس بات کا پرتبیمبت کرتا ہے اور ہم کانگریس کے جمعانے میں تو نہ سواست اسپتال برابر تھے نہ ڈاکٹرز تھے اب یہ سویدھائوں کا لگاتار وستار ہو رہا ہے پراتنک سواست کے اندر ستاروں روپ سے چل رہے ہیں جلا اسپتال کا قائقل ہوا ہے سب ہی دور چونکہ یہ بجٹ کی جو راشی آئی ہے اور نئے نئے جو ہم نے یہ بال سواست اپنا دین دیال انتیو در میری ایک بات اور سنکر میری ایک بات اور سن لیجئے میں ذرا اس سوال کو جاپک کرتا ہوں میں تھوڑا پڑا کرتا ہوں اس سوال کو میرا کہنا یہ ہے سیر آپ سے کہ کیا کسی منطری کو اس طریقے کا بیان دینا چاہیے جبکہ اب یہ وستائیں کیمرے میں شوٹ ہوں خبریں لگاتار اخباروں میں چھپ رہی ہوں اور صرف ایک پردیش کی بات نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں سرکاری اسپتالوں کا عالم زیادہ تر پردیشوں میں ایسا ہی ہے وہاں پر مریض جاتے ہیں ان کے لیے بیڈ موجود نہیں ہوتے اور یہ صرف ایک اسپتال کی بات نہیں ہے مدی پردیش کے تمام اسپتالوں کی بات ہے میں اس پہلو پہ نہیں جا رہا میں اس پہلو پہ ہوں اس وقت کہ کیا سواستی منطری کو اس طریقے کا بیان دینا چاہیے کہ اگر ایک بیڈ پر دو مریض علاج کر رہے ہیں تو یہ جنتا کا رجحان بڑھا ہے کیا انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ترنت بیڈ بڑھائیں گے یا ہم جانچ کریں گے دیکھیں گے کہاں آپ یہ وستہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتا کا رجحان بڑھ رہا ہے یہ آپ مجبوریوں کو رجحان کا نام دے رہے ہیں سر ان کا جو کہنے کا منطب یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری یہ جو نشولک جانچ یوجنا نشولک دوائی بیترن یوجنا اور جس دھنسے سرکاری اسپتالوں میں سواست سیواؤں کا وستار ہوا ہے اس کو لے کر جنتا جادہ سنکھا میں اب نیجی اسپتالوں کے بجائے سرکاری اسپتالوں میں آ رہی ہے بیٹ کی سنکھیا ہم لگاتار ہر ورش بڑھا رہے ہیں لیکن اس بار چونکہ بجٹ بھی پچاک پتشت بڑھایا ہم نے پچھلی بار سے بستروں کی سنکھیا جو 21 جلو کی سوچنا ہے اس میں 6300 بیٹ سوکرد بستروں کی سنکھیا ہے اس انسار ہم نے بیٹ بڑھائے ہیں تو یہ بیٹ بھی بڑھائے ہیں لیکن انہوں نے یہ ایک کیول بات پرتیق سروپ کہی ہے کہ ایک بیٹ پر یعنی دو مریج آ رہے ہیں اس کا مطلب کہ سرکاری پہلے تو بیٹ ہی کھالی رہتے تھے آج بستر پر مریج آ رہے ہیں سرکاری قصہ سوویدھاؤں کا لعب لے رہے ہیں اس روجہان کو پرکٹ کرتا ہے اس کے بھاونہ کو جائیے جو بات انہوں نے کہی ہے سر ایک بات اور ہے میں اس پر سومیتر جی آپ کی ٹپڑی چاہتا ہوں سوویدھاؤں ہیں سومیتر جی میں آپ کی ٹپڑی چاہتا ہوں اس بات پر مدھیپردیش اور پورے بھارت کا میں ذکر کر رہا ہوں سرکاری سوویدھائیں جس طریقے سے جس پیسے میں دی جا رہی ہیں جتنی سستی دی جا رہی ہیں اگر باستاؤں میں وہ اچھت طریقے سے ٹھیک طریقے سے جنتہ کو ملے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسپتالوں کے باہر میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بہت دور دور تک لمبی لمبی کتاریں کھڑی ہوں گی اگر وہ ٹھیک طریقے سے لوگوں کو ملیں کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ ایک چیک اپ کرانے کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے کا بل دینا پڑے پیسے دینے پڑے دوائیاں اگر مفت مل رہی ہیں اگر اسپتال میں ٹھیک علاج ہو رہا ہے تو پھر دو مریض کیوں آپ بیٹ رکھ نہیں سکتے وہاں پر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اتنی سستی آپ کی سوویدائیں لیکن سوال یہ کہ ایکزیکیوشن کیا ہے آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے سومیتر جی میں مالو جی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدی پدیش میں پچاس فیصدی ڈاکٹروں کے پد کھالی ہے مدی پدیش میں سواست سیوا سنستانوں کے پیتی اس میں پیتیس فیصدی کی کمی ہے ہر سال مدی پدیش کا سواست بجٹ کا بیس پرتیشت حصہ جو ہے وہ انسپینڈ جاتا ہے کھرچ نہیں ہو پاتا ہے اس کے باوجود بھی اگر سرکار آکڑوں کی بہاشا میں بات کرتی ہے اور اگر وہ کہتی ہے کہ اگر ایک پلنگ پہ دو مریج بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے سرکاری اسپدالوں میں بھیر بڑھ رہی ہے اور وشواس بڑھ رہا ہے لیکن اسی سمیں اگر کوئی پلنگ ٹوٹتا ہے میرا جو سوال یہ ہے کی کیا سرکار ایک سمبیدنشیل نیتی کے تحت کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ایم بی بی ایس کا جو ڈاکٹر ہے جو ایم بی بی ایس پڑھتا ہے وہ پچاس لاکھ روپے خرچ کرتا ہے اسی کو پی جی کرنے کے لیے دو کروڑ روپے کے لگبک اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے سرکاری بیتن ستر سے اسی ہجار روپے ہے آدیواسی جلو میں ایک لاکھ دس ہجار روپے تک کا بھی ایک بیتن کا سلاب ہے اس کے باوجود بھی ڈاکٹر نہیں آ رہے ہیں آپ مدی پدیش کے آپ کئی جلو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈاکٹر اور اے ایم کے لیے کوارٹرز نہیں ہیں تو اگر آپ صرف آکڑوں کے حوالے سے یا آکڑوں اگر بھیڑ کے حوالے سے اگر آپ سواستہ سیوہ کے بہتری کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو میرے حساب سے اور مانو صاحب ہمارے پاس تمام علاقوں کے تمام اسپتالوں کی ریالیٹی چیک بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن سوال یہی ہے کہ علاج کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی بھاشا سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے دوائیاں بعد میں کام کرتی ہیں جب ڈاکٹر بھاشا ہی غلط طریقے سے استعمال کرے ہم ڈاکٹر سے ارتھیاں پر سواستہ منتری سے لگا رہے ہیں اگر سواستہ منتری صاحب ٹھیک سے میڈیا سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر کس طریقے سے سواستہ بیبھاگ کا علاج ہوگا نہیں یہ آپ نے کیسے کہا کہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہے ہیں نروتم مشرا جی اتنا میڈیا فرینڈلی ہیں اور جب کہ اچھی طرح بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے کوئی میڈیا کے ساتھ غلط بیبھار کیا میں بات نہیں کیا میں کیا یہ بیان ہونا چاہیے آپ یہ بتا رہے ہیں میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اندور کے اسپتال میں اگر اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے بیٹ نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ سودھار ہونا چاہیے آپ یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ وہاں پر لوگ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم سوڑھائے بہت اچھی دے رہے ہیں نہیں سودھار کی گنجائش تو نیرمتر بنی رہتی ہے سواست سیواؤں میں نیرمتر سودھار بڑی تیج گتی سے ہو رہا ہے پردیش میں اور جس ڈھنگ سے اب چکستہ سوڑھائیں مل رہی ہیں اب ڈائیلیسز کی مشین کی بھی سوڑھائیں مل رہی ہیں سارکار میں جو سوڑھائیں بڑھائیں ہیں ہم اس کی بھی چرچہ کریں بلکل کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم اس پر فوکس کریں ہم جو سامودائک سواست کیندروں میں کتنے بستر اکلو دھوئے ہیں اور جتنے بستروں کا انہین ہوا ہے کئی جلوں میں ان کو لے کر اور سواست کیندروں میں کتنا وکاس ہوا ہے اس بات کو لے کر بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ساری کچھ سو پردیشت ٹھیک نہیں ہو سکتا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیرے دیرے اس کو ہم سدھار لارہے ہیں سدھار پر ہے سواست سیواؤں کا بہتر پربندن مدددیش کی سرکار کی منشاہ کرنے کی اسی لیے بھال رہت ہے اپچار یوجنا دیکھیں آپ نے مکہ منتری جی نے ہمارے سداشہی مکہ منتری جی نے بھال رہت ہے اپچار کے لیے اپنے پاس جو مومنٹو سمتی چند ملے تھے اس کو بھی انہوں نے رکھا کہ یہ جیادہ پیسے ملے جائے گا اس خجانے میں یہ جو پیسہ آئے گا اس خجانے سے میں جائے گا اور بھال رہت ہے اپچار میں لگے گا یہ پیسہ جو بھی اس کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو سرکار کو وہ پیسہ اکھٹا کیا اس میں جیادہ سے جیادہ زوینہ ہی لگے گی جیادہ سے جیادہ دین جال انتیوجہ اپچار یوجنا میں جنی سرکشہ میں کہنے جتنی یوجناہ ہیں میں بھی آپ کی بات یہ مان رہا ہوں اور ہم لگاتار گرافکس کے ذریعے آپ کے ساتھ جب آپ بول رہے تھے ہم درشکوں کو دکھا رہے تھے کہ آپ نے ایک نومبر سے تیس نومبر تک ہم پورے آقلے نہیں دکھا سکتے لیکن ایک سے تیس تک سواستی سیوہ پر کیا کیا قبائد ہوئی ہے کتنا بجٹ آپ نے دیا ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں لگاتار سرکار کی بات دکھا رہے ہیں میں جی پی دروپیہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ایک منٹ کے لیے اور یہ جو گوبین مالو جی کہہ رہے ہیں کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ سرکار خرچہ تو کر رہے ہیں لیکن صدھار دھیرے دھیرے ہوگا سلمہ جی آپ کچھ بھی پوچھتے رہی ہے مالو جی وہی پڑھیں گے جو لکھ کر لے کے آئے ہیں مجھے آشیز بات کا ہو رہا ہے کرونا نے نرطہ مصرح جی کی تعریف کر دی بیوستہ بھی ٹھیک بتا دی دсонہ محدود ہے سارے آدھیکاری پیisl морو جاتے ہیں اگر ان کا اچھا انتظار ہے تو ایک کچھ بیوستہ کے لیے بیوستہ کتا دی ہیں سرکرم کون جاتا ہے ایک بھی ریکارڈ بتا دیں مدھائک کا تو ریکارڈ ہے مطرح کا ریکارڈ ہے مکھونتری کا ریکارڈ ہے مہا مائم راجپال کا ریکارڈ ہے سارے کے سارے لوگ پرائیویٹ آسپیٹون کے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے لوگ کی ہو جاتے ہیں صاف ہے کہ بیوستہ ہی نہیں ہے جو بیٹھ پڑھنے کی بات ہے بیوستہ چاری کی بلی جڑا ہوا ہے جتنا پیسہ دوا خریدی میں کمیشن خوری ہوتی ہے اس سے آسا کبھی نہیں ہوگی اب تو مکمدری نواز کے تار بھی نکلی دواوں جڑ گئے ہیں اترے خرد میں ایک فیکٹری چل رہی ہے جسے پارٹنر مکمدری نواز سے کچھ لوگ ہیں میں پتہنا چاہتا ہوں مادرین مالو جی کو کہ مالو جی سوا 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 پر چل رہا ہے جے پی جی 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 جوائے نقلی مل رہی ہیں ڈاکٹر ڈوڈی میں نہیں ہے کانگر اس پر چاری پڑھا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈوڈی میں آپ کو دینا چاہیے ملتوں پر بات کرو جی آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے تو کمرے میں بیٹھ کر سوا سوا سویدھاؤں کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا آپ بھی جائیے دیکھئے دیکھئے آپ کو کچھ لگ رہا ہے جا سوا سوا ہے آپ بتائیے سکائی علاج کے لیے لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ میں ٹھیکے پہ پڑھا جاتا ہے ان کو اس کا وہاں ایسا ہے یہ کپول کلپک باتیں کر کے پرائیویٹ افراد میں بیجاتا ٹھیکے پر ہم کو کالی کھوٹنا ہے اس بارے میں اس بارے لوگوں کے علاج ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ اسی لیے کانگریس کا کانگریس کا کانگریس کا دراف بھی بڑھ رہا ہے کہ جنٹا جو دیکھ رہی ہے آپ سے دیکھ رہے ہوں آپ اپنی نیجر سے جنٹا کو دکھانا چاہ رہا ہو جنٹا سمجھ رہی ہے میں آپ سے بھول رہا ہوں نا دیکھئے گاؤں رہا ہوں نا دیکھئے گاؤں رہے گا سوا 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 نہیں ہوگا کمیشن کھولی کلابہ کچھ نہیں ہے ایک ایک ہارے آپ اجاگر کریے نا آپ اجاگر کریے بغیر تتھی کے بات نہیں کریے پرمان سہید بات کریے ہم صوفت کریں اس کا لیکن کسی پریکشن مو آئے ہم ککول کلپنا ہے کسی پرمان ہے کیا ہم ککول کلپنا میں آ رہے ہم تو کسی کسی بھی بول سکتے ہیں کی دیش بھر میں ہے یہ جو ایک ہم سے دیکھت پرمان سہید گھوٹا لوگ ہو جھا رہا ہوں کانگریس کے پرمان سہید وہ جیل کی ہوئی آپ بھی کریے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا جنتہ دیکھ رہی ہے سیوہوں کا بڑھ رہا ہے ہمارا آشائے سمجھیں آپ کوئی بستار نہیں ہے آپ نے سیوہ کا کام ہے آنگریس کو سیوگ کرنا چاہیے گوڑن ماری صاحب میں تو حضرت دے رہا ہوں ہماریوں کو سلطانی آئے وہاں پر بچے پیدا ہو رہا ہے دیکھئے سوال کی دوائیں نہیں مل رہی ہیں دینگو کی دوائیں نہیں مل رہی ہیں مریض مر رہے ہیں آپ کو امانک دوائے سمیتر جی میں آخری ٹپڑی آپ سے چاہتا ہوں یہ چرچہ جس طریقے سے چل رہی ہے کیا اس سے کوئی سارانش نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ کانگریس لگاتار یہ آروپ لگائے گی کہ دکتیں ہر جگہ پہ ہیں سواست محکمہ کہیں بھرہشتہ اچار میں لپت ہے کہیں پر لوگ اسمدیدنشیل طریقے سے بات کر رہے ہیں اور کچھ بیان بھی اس طریقے کیا ہے لیکن لیکن کیا اس طریقے سے کوئی سارانش نکلتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے ایک جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدر پدش سرکار کو چکتسہ سیوہ کو نجی کرن کے سائے سے مکت کرنا ہوگا جب تک یہ نجی کرن کے سائے سے مکت نہیں ہوگا تب تک یہ چکتسہ سیوہ کی گنووتہ بحال نہیں ہو سکتی اگر مالو جی آکڑوں کا حوالہ دے رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ان دور جیسے جلے میں جہاں پہ ششو ملکتودر پیتیس ہے اور پنہ جیسے ایک جلے میں جہاں ششو ملکتودر ایک سو بیس ہے قریباً چار سے بارہ گناہ کا انتر ہے اگر مالو جی کے آکڑیں صحیح ہیں تو اس کا نتیجہ کیوں نہیں دکھ رہا ہے زمین پر سوال یہ یہ کہ نتیجہ آخر زمین پر کیوں نہیں دکھ رہا آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت دنیباد آپ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ ایٹ میں شریک ہوئے لیکن چلتے چلتے ایک بات ضرور میں اپنے درشکوں سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں سوال یہی ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں پیسہ زمین پر نظر نہیں آرہا کم سے کم آپ دو بول تو اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹ پر دو مریض اس لیے ہیں کیونکہ جنتہ کا روجان بڑھا ہے ساہب ان کی مجبوری ہے اور اس مجبوری کا کم سے کم فائدہ تو نہ اٹھائی ہے ڈیبیٹ ایٹ میں بس اتنا ہی نمسکار موسیقی 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 کسان خوشہال تو دیش خوشہال بھارت کے دانجیں اور بھی دیشوں کے سفل کسانوں کی من پسند K.S. کمپار دادا جی میں جیت کے ہی آؤں گی تو نہیں بیٹے دیدی کیا بناوگی چنے ہنکیو میں جیت گئی دادا جی جیت نہیں تھا دیدی آپ نہیں M.D.S ہی تو ہے M.D.S چلا مسالے کا کمال بھوپال اسم میلا سمیتی کی پیشکر بھوپال اسم میلا دو ہزار پنڈرہ اسم بھیاپار منورنجن سیوہ کا لگاتار چوویز باوش پرمک آکشن برندہون چندرودے مندر کی پرتکرتی بچوں کو رومانچک کر دینے والے جھولے پارم پر ایک گجراتی راجستانی ایوام دیش بھر کے سوادشت ویانجنوں کے سٹال ایوام دلیشش کانٹینیٹل پوٹس کی انہیک سٹال دیش کے پرکھات کلاکارو دوارا منورنجیت کارکرمو کی پرستطی جن میں پرمک ہے سنگر الکاف راجہ انبر دیواشیش گفتہ خوشبو جین بھاویا پندیت ایوام جیسلین مطرہ ابھینیتری مونکا ویدی اور بگ وارس فیم موندہ کومیجی کلاکار نوین پربھاکر اور گریٹ میجیشین اجیت سلکار کوی ایوام کویتی سمیلن سنگنگ اینڈ ڈانس کامٹیشن رائی جانس اور سنگرز نائیٹ ایک جنوری دو ہزار پندرہ سنگر دشہرہ میدان بھپال میں پرویش نشل آپ سبھی سادر آمنتر ماجیک کنسکشن لائم ماجیک کنسکشن لائم ماجیک کنسکشن لائم ماجیک کنسکشن لائم نیو دیواروں اور پلاسٹنگ کے لیے ماجیک کنسکشن لائم بانسل کی امرت چائے پیو تو جانو اور رہیمپور گرین ٹی سوست جیو ہری چائے پیو اب وہ پورا وصول پوس کا بلوام جس کی کینو لانچی اتنی پہتری چو کرے پورا دم بسو ایک بھی اچ پی نہ جائے فزو پورا دم بسو پوس کا بلوام چو کرے پورا دم بسو اور میں ہوں سبینہ دیشمخ شروعات کرتے ہیں مدھے پردیش جوڑی تمام اہم خبروں کے ساتھ مدھے پردیش جوڑی تمام اہم خبروں کے ساتھ جاری کیا گوشنہ پتروں میں عویت کولونیوں کو بیت کرنے اور مونو ریل چلانے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے سوریش پچولی نے کہا کہ مکھے منتری شیورا سنگھ چاہان جہاں بھی جاتے ہیں اسی شہر کو نمبر ون شہر بنانے کا وعدہ کرتے ہیں پچھلے گیارہ سالوں میں ایم پی میں بی جے پی سرکار ہے تو مدھے پردیش کے شہروں کو نمبر ون شہر بنانے سے کس نے روکا تھا بھوپال کے لوگوں کی نفس سے ٹھولتے ہوئے کانگریس نے پانی کے مدھوں کو گوشنہ پتر میں شامل کیا ہے بھوپال میں ساتوں دن چوبیس گھنٹے پانی دینے کا وعدہ کیا گیا ہے بھوپال نگر لگم چنہ میں کانگریس نے اپنی پوری طاقت جھوگ دیفور سانسد اور ابھی نیتہ راج ببر نے کانگریس کے میئر امیڈوار کیلاش مشرا کے سمرتن میں روڈ شو کیا روڈ شو کے دوران بڑی تعداد میں کانگریس کارے کرتا موجود ہے بھوپال کے سلطانیہ دنانہ اسپتال میں بیٹ پر دو پر سلطاؤں کا علاج ہو رہا ہے لیکن ایم پی کے سواستہ منتوی نروتہ مشرا پورے معاملے میں انوخے ترک دے رہے ہیں نروتہ مشرا کے مطابق ایک بیٹ پر دو مریض ہونے سے یہ صاف ہوا ہے کہ سواستہ سیواؤں پر لوگوں کا بھروسہ بڑا ہے نروتہ مشرا نے کہا تھا کہ پہلے خبریں آتی تھی کہ سرکاری مریض سرکاری اسپتال میں مریض نہیں پہنچ رہے لیکن اب مریض زیادہ پہنچ رہے ہیں سلطانیہ اسپتال میں ٹھوٹے ہوئے بیٹ پر نروتہ مشرا نے کہا کہ انفرسٹرکٹر ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے ایم بی سرکار ایئر ایمبولنس اور بوٹ ایمبولنس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں دیش میں پہلی بار سرکاری علاج کی صوبیتہ میں موٹر بوٹ اور ایئر ایمبولنس کو جوڑنے کا کام شروع ہونے جا رہا ہے مدھو پردیش سواستر بھاگ نے پانچ بوٹ بھی خرید لی ہیں ندی کنارے رہنے والے جن علاقوں کو بوٹ ایمبولنس دی جائے گی ان کی پہچان کر لی گئی ہے ہمارے کے راشپتے براک اوباما کا انتظار اجین کا ایک مزدور بھی کر رہا ہے اجین کے رامداز دلی کے طبلگ آباد علاقے میں ایک سکول انہوں نے شروع کیا تھا ساتھ دسمبر دوہزار دس کو ہماریو کے مقبرے میں اوباما ان کی پتنی مشن نے رامداز اور ان کے بیٹے نریندر اور سکول کے چھاتروں سے ملاقات کی تھی بوپال میں سکول بس اور پانی کے ٹینکر میں ہوئی ٹکر میں دو بچے گم بھی روت سے زخمی ہو گئے اور دس بچے غیل ہو گئے سمی بچوں کو نیجے سپتال میں بھٹی کر آیا گیا ہے بس منچالی سکولی بچے سوار تھے رازدھانی کے منترالے پریسر میں موجود ستپوڑا بیلڈنگ کے سواستے سنچانلنے میں اپر سنچالک اور سواستے سنچالک آپس میں بڑھ گئے آروف ہے کہ آفیس میں ہی دیپٹی اینڈ ڈیریکٹر فنندر شرما نے سواستے سنچالک کے خصوص کو ایک کے بعد ایک پانچ تھپر مارے اور گھٹنا کے بعد آفیس میں افرا تحریم مجھ گئے علاوات کے مارک میلے سے مطلب سرکار کے ہورڈنگ اور پوستر ہٹانے پر بیوات کھڑا ہو گیا ہے ایم پی سرکار نے اجین میں ہونے والے محاکم کو لے کر مارک میلے میں پوستر اور ہورڈنگز لگائے تھے جس کے ذریعے شرطانوں کو اجین محاکم میں آنے کا نوطہ دیا گیا تھا لیکن زیادہ پوستر اور ہورڈنگز کو مارک میلے پرشاشن نے ہٹا دیا ہے